سوال یہ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے سیدنا صدی کے اکبر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے کیا کہا اور باغ فدق بی بی فاطمہ کو کیوں نہیں دیا جواب سمعت فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بی بی فاطمہ نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ کو ابوداؤ شریف کی حدیث پاک جو کہ حدیث نمبر 2970 یہ حدیث پاک آپ نے سنائی حدیث پاک سمعت فرمائیے حضرت بی بی فاطمہ نے جب سیدنا صدی کے اکبر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو سیدنا صدی کے اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے سیدنا صدی کے اکبر نے مزید فرمایا کہ مال سے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتے ہیں اور خدا کی قسم میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا اور اسی حال میں رکھوں گا جس حال میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور میں اس میں وہی عمل کروں گا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے پس سیدنا صدی کے اکبر نے اس میں سے حضرت بی بی فاطمہ کو کچھ دینے سے انکار کر دیا یہ ارشاد رسول سن کر حضرت بی بی فاطمہ آگے کوئی بات انہوں نے نہ کی